اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزیدہ لقصہ کی طرف جانے والی بچی منورتکان گرینڈ حملے میں زکمی ہوئی اور یہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوا لیکن تذکرہ آپ کو یوکرین روس کا ہی تمام دنیا کے میڈیا میں دیکھا گیا اور آج بھی اسی پر تذکرہ کرتے ہوئے روس کو حملہ روکنے کی صلاح دنیا بھر سے دی جاری ہے پر کیا کسی نے فلسطین پر حملے کی نندہ یا افسوس ظاہر کیا کیا یوکرین کے لوگ انسان ہیں اور فلسطین کے نہیں ہیں کیا فلسطین کا ذکر اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان ہیں خیر بیت المقدس کا جب ذکر آتا ہے تو اس عظیم مجاہد کا بھی ذکر ضرورتہ ہے جس نے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کر آیا جب ہمارا رمضان کا مہنہ محس سے ریفتاری میں گزرتا ہے اس عظیم مجاہد نے تاریخی جملے کہتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلام کے خاطر نچھار کر دیا تھا اور کہا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کیسے کچھ کھا اور کیسے پی سکتا ہوں جب اسلام کا قبل اول یہودیوں کے قبضے میں ہے بلغام شہر میں رمضان مہنے کے آمد کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے رمضان مہنہ سب سے مقدس مہنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے ظاہر ہے اس مہنے میں اسلام کی مقدس کتاب قرآن کو نازل کیا گیا پوری دنیا میں ہے رمضان مہنے میں سو مسئلات کا احتمام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو بھوک پیاس کے ذریعے تربیت سے گزارتا ہے تاکہ تم تقویہ حاصل کرو اور جب کوئی انسان تقویہ حاصل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اسی طرح کے ویانات ہم نے بچپن سے ہی سنے ہیں پر دیرے دیرے رمضان مہنے کو لے کر جو تجسس جذبہ ترابی نمازوں کو لے کر ہوا کرتا تھا اب کہیں تو بھی گھڑتا نظر آرہا کہیں تو کم ہوتا نظر آرہا اگر بلگام شہر کا ہی جائزہ لیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ تقریباً شہروں میں اسی تیرا کا ماحول ہوگا رمضان کو تجارتیاں کاروار کے مہنے کے طور پر دیکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے پچھلے دو رمضان میں کو رونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں نماز ترابی سے بھی محروم ہونا پڑا تھا مسجدوں کو لک کیا گیا تھا اس کے باوجود مسلمانوں میں کھانے پینے گوشت کھانے کا سلسلہ جاری تھا بھلے بازار بنتے مگر باقی تمام روز مرہ کی معاملات ویسے دیکھا جائے تو سبھی تو عام ہی نظر آ رہا تھا کچھ لوگ تھے جنہیں یقیناً بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوا خیر اب جب رمضان قریب آیا ہے تو دکانوں کو سجانے کا نئے ہوتلوں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اب تو آربین مندی بھی بلگام میں ملنی شروع ہی کہتے ہیں بلگام شہر کے لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہیں لہٰذا آپ کو اکثر نئے ہوتلوں میں اضافہ ہی ہوتا دیکھا جا رہا ہے اور پہلے کی طرح بچے افتار کے وقت روٹی سبزی کے برطن لے کر مسجدوں میں جاتے تھے اور محلے کے اکثر گھروں کے کھانے ایک ہی دسترخان پر بچھائی جاتے تھے کہنے کا مطلب جو محبت آخوت والا منظر اب نا کے برابر دیکھا جاتا ہے پورا رمضان دعوتوں میں ہی گزرتا ہے کچھ ایسے روزدار بھی ہے پوری رات سموں سے فرنی اور مختلف خانوں کا لطف اٹھاتے جامیہ مزید کھٹ پر گزار سہری کے بعد گھر لوڑتے ہیں اور کچھ لوگ سہری کے بعد گھور لوڑتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں تو کچھ لوگ زہر میں اٹھتے ہیں اور کچھ لوگ اثر کے بعد جاگ کر پھر افتاری کے لیے کیا لذیز آئیٹم خرید سکتے ہیں بازار کی طرف نکل پڑتے ہیں پہلے تو صرف جمعہ مزید ایک ہی جگہ پر بھیڑ اکٹا ہوا کرتی تھی آپ تو مسلمانوں کے محلے بھی بڑھ گئے ہیں آپ کو ویربدر نگر ڈبل روڈ گاندی نگر اجول نگر آزم نگر ہر طرف نویوانوں کی ایک بھیڑ نظر آتی ہے مطلب سہریہ اور افتاری کے درمیان پورا رمضان گزرتا ہے کچھ لوگ جلدی ترابی کا بھی انتظام کرتے ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کافی سپیڈ ترابی پڑھائی جاتی ہے رمضان تقوی حاصل کرنے کا مہنہ نہیں رہا بلکہ بازاروں کے رونک بڑھانے کا مہنہ ہو گیا ہے زیادہ کاروبار کیسے کیا جائے اس کی فکر اکثر لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے خواتین کا معاملہ ایسا ہے جس پر کچھ کہنا ہے اس پر تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اب اس رمضان میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تصور کرنے سے بھی بازو کا ڈر لگنے لگتا ہے کچھ ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہ رکھنا بھی گناہ نہیں سمجھتے پہلے لوگ ٹی وی کو مہنے کے لیے بند کیا کرتے تھے ویسے بھی اب ٹی وی بند ہو گئی ہے پر موبائل نے تو تمام برائی اور بے ہائی آئی کے ریکارڈ ہی توڑ دیئے ہیں لوگ ڈاؤن کا ذہنی اثر اتنا لوگوں میں ہوا ہے کہ کسی طرح لوگ سڑک پر نکالنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ورس ملے یاترات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بھیڑ وہاں جماعت دیکھی جا رہی ہے کاروبار نہیں پیسہ نہیں کہنے والے بے ایش پرستی کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں جس قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے زلدت رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے حالات بت سے بتر بنتے جا رہا ہے لیکن اس قوم کی لاپروائی بے ہیسی یا بے گھرتی کہے کے باز آنے کو تیار نہیں جب ایک مہنہ اللہ کی طرف روجو ہونے کا آ رہا ہے تو ملت کا بڑا تبکہ یا یوں کہیے کہ تقریباً تبکہ الگی سمت میں جا رہا ہے اور پھر شکایت ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی اب جب ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے کوئی بتائے تو صحیح کہ آخر آسمان سے فرشتے کیوں کر نازل ہوگی اور اگر بھارت کی بات کہی جائے تو ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس زلط کے ہم سبھی مستق ہو چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا کوئی بھی موقع ہم نے نہیں چھوڑا ہے حال ہی میں ہجاب معاملے کو لے کر امت کے تمام جو اپنے آپ کو باشاور سمجھتے ہیں دینی ملی سیاسی رہنماؤں کی رہبری کئی پر نظر نہیں آئی ایک طرح باطل سے ٹکرانی کی بات کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے وہی ڈر کر میدان سے بھاگنے والی بھی وہی ہوتے ہیں بیٹیوں کے سرو سے چادروں کو چھین لیا گیا امت کے لیڈر علماء ایسے تھے جیسے یہ معاملہ ان کا ہی نہیں رمضان کا مہنا کچھ ہی دنوں پر ہے دینی مجلسوں کا بھی اعتمام ہوگا عبادتیں بھی ہوں گی ذکر و اذکار بھی ہوں گے پر وہ جرتمند مسلمان اس رمضان کے ایک مہنے کی تربیت سے اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں شاید ملنا مشکل نظر آ رہا ہے جنگ بدر اسی مہینے میں ہوئی اور یہی پیغام بدر کا بھی رہا کہ تم تقوار پوری طرح سے اللہ پر توقع رکھو گے تو خجور کی چھڑیاں بھی تلواروں کو کٹ کر رکھ دیتی ہیں پہلے سینے میں آگ لگنی چاہیے نبی کی محبت اپنے رغوں میں لہو کی طرح ہمیشہ دوڑتے رہنا چاہیے تب جا کر کوئی ملد کے لیے اس قوم کے لیے اپنے اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ کر پائیں گے ورنہ تو عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے لہٰذا دنیا کے حالات مسلمانوں پر آزمائش کا دور اور اپنی مسلمانیت کو بھولتا مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوشش ہم سب کی یہ ہو کہ اللہ جو ہم سے ناراض ہے کسی طرح منوانی کی کوشش کرے جرت مندی بہت دوری کے ساتھ ظالموں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائے بزدل قوموں کے قسمت میں غلامی ہی لکھی ہوتی ہے علامہ اقبال نے کہا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیرے نہ تدبیرے جو حضاؤں کے یقیب بیدا تو کٹ جاتی ہے زنزیرے زندگی کے مقصد کو دنیا کے حوالے کر اپنی نسلوں کا مستقبل تاریکی نہ بنائیں میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی ویسے تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بیان کرنا چھوڑ کر خبروں کی طرف توجہ دے خبریں دکھائیں لیکن جب موجود حالات کو دیکھتا ہوں تو کیا خبروں پر تذکرہ کریں سمجھ میں نہیں آتا خیر بازاروں میں رمضان کی چہل پہل دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تو ابھی اسے کپڑے سروا رہے ہیں اب انہیں کیا کہا جائے رمضان کی روحانیت کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے دشمن ساجیوں کے جال ہر روز بن رہا ہے اور ہم بے خبر کافل ہے جیسے پہلے تھے ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے ہیں اتحاد و شکریہ اللہ